موسیقی موسیقی اسلام علیکم میں ہوں میو خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ پاتھ اس شو کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ کھانے تو ہم اسپلور کرتے ہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں مزیدار ڈسکشنز جس میں ہوتی ہیں کچھ فارمل کچھ کیجول آج ہم اسپلور کریں گے لہوریوں کے کھانے ان کی مزیدار باتیں اور چکھارے دار چیزیں جو یہاں پہ ملتی ہیں کہیں اور بھی نہیں ملتی let's go and check them out what lahore has to offer us موسیقی زندگی میں جب چک پٹے چکھارے دار کھانے نہ ہو تو لائف پیکی سے لگی ہے موسیقی یہاں پہ صبح ناشتے سے جو کھانے پینے کی ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے وہ رات دلے دک جاری دیتی ہے کھانے کے انتہائی شوقین لوگ یہاں کی آب و ہوا بہت ہی زبردست یعنی آتے ساتھ صبح سے بھوگ لگتی ہے چھانے کھانے کھانے پہ پہتے ہیں پھر آپ کو بھوک لگی کہ آپ کے ایک ہیں کہ کھا کھا کے انسان عرام ہے کہ کتنا کھاؤں اور اتنے کھانوں کی přیارتی ہے کہ کیای بات اور ہر کھانے دوسرے کھانے سے بہت زیادہ مجھلی ہے پوری حلوہ پوری پاکستان میں آپ نے بہت سل دیکہ کھائی ہوگی یہاں کی بہت مزی کی ہے سرو کرتے ہیں بسم اللہ کریں بہت مختلف دیکھر خاص اور کسی پوری سنی خستہ ہے کہ ایسی ٹوٹری ہے ربڑ نہیں ہو لی یہ بھی اس کی خاص بات ہے میں ہر میں نا ربر دست اللہ واد مہربانی بہت بہت لہور کے لاتے تو ما ہر ایک لہور اور پر کے چندرین کو پیو اللہ کی فتش frightening کرنے کے لانتیمنٹ نا یہ اور 10 سال موچ شنو اور کیا مہربانی طرف بات ہے اور پین سے پیکلے میں کھانے کا مجان ہے اس نے دو جو میں آپ کی پہلے گا تو خوشی کی خوشی کی خyorsunٹر اور کمیر قرآن باتت خوشی بال کرنا تکیں موسیقی لاہور صرف کھانوں کی وجہ سے مشہور نہیں ہے یہ ایک بہت تاریخی شہر بھی ہے اور میرے پیچھے ہیں ہاں پہ آپ بہت ہی مشہور مینار پاکستان، بادشاہی مسجد، شالی مارباہ حتی اتنی ساری جگہ ہیں کہ اگر آپ ایک ہفتہ بھی نکالیں تو میرے خیال میں یہاں کی تاریخی جگہیں آپ ساری کی ساری نہیں دیکھ پائیں گے ایک امیزنگ پلیس، جب بھی میں آیا تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے موسم کے حوالے سے بھی بڑی بارشیہ ہوتی ہیں سب جگہ ہے، صاف سترا بہت شہر ہے اور اس میں دلچسپی بڑی ہے یعنی اگر آپ صبح سے دیکھنے رات تک آپ گھر جائیں گے تو آپ کو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوگی کھانے، تاریخی جگہیں اور بڑے زبردست لوگ اور اسی طرح کی ایک بڑی مشہور شخصیت سے آج ہم آپ کی اپنے پروگرام میں ملاقات بھی کروائیں گے ڈیٹیل بات بھی پتائیں گے کون ہے سب سے پہلے تھوڑا سا زرہ شہر اور دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے شہر جب بھی لاہور میں دللچاتا ہے جو نام آتے ہیں کھانوں کے وہ ہیں سٹریٹ فوڈ یعنی پاکوڑے سموسے دائی بالے کچوری پٹورے شکرکندی پھول پراتھا یعنی اتنا سارا سویٹ فوڈ لاہور پہ ملتا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کیا کھائیں اور کیا چھوڑیں یہاں پہ ہم آج لاہوریوں سے بات کرتے ہیں کہ ان کا جب دلللچاتا ہے وہ کیا کھاتے ہیں کیا انجوائے کرتے ہیں مجھے یہاں پہ دائی بڑے بڑے اچھے لگ رہے تھے میری فیوری دش بھی ہے کیا خیالے آرٹر کرتے ہیں اور یہاں پہ لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں کہ وہ کیا فیل کرتے ہیں ان کھانوں کے بارے بھی لیٹس گو سلام علیکم سلام علیکم کیا لائم کے اچھا کیا کرتے ہیں آپ بارمین پاریس پرنیو اچھا سموسے آگے کیسے ہیں سموسے بھی پٹورے اچھے ہیں پٹورے اچھے ہیں بہت زبور بہت زبور سمی آگے جاہتے ہیں اور آ رہے بھی پٹورے اچھے ہیں سلام علیکم سلام علیکم موسیقی سلام علیکم ملاقات کرواؤں گا ان کا تعلق ایک بہت ہی مطابر خاندان سے ہے پاکستان بنانے میں ان کے خاندان کی پوششوں کا بہت بڑا ہاتھا اور لاہور میں ہو اور آپ کو اس شخصت کے بارے میں پتا نہ ہو یا ملے نہ اس کے بارے میں تو ہوئی نہیں سکتا آج کے ہماری معزیز شخصیت کا نام ہے یوسف صلاح الدین صاحب اور کسی دارف کے محتاج نہیں لاہور کا آرٹ کلچر پرفارمنگ آرٹس فائن آرٹس کلچر کے حوالے سے اگر کسی ایک شخصیت کو میں کہوں گا کہ جو بلکل ہر چیز کے بارے میں بہت ہی طورو انفرمیشن رکھتے ہیں وہ یوسف صلاح الدین صاحب ہیں ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے اور ان سے پوچھیں گے لاہور کے بارے میں کہ کتنا زبردست شہر ہے اور کیا کچھ اس میں ہوتا ہے جو بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے آج ہم اپنے پروگرام میں جس شخصیت آپ کی ملاقات کروائیں گے وہ میرے خیال میں اگر لاہور میں آپ رہتے ہیں یعنی پورے پاکستان میں کہیں بھی ہیں ان کو آپ سب جانتے ہیں گرینڈ سن آف علامہ اقبال اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کلچر اور لاہور کا تریڈیشن میرے خیال میں ان کے نام سے منصوب ہیں بہت ہی مشہور شخصیت پولٹکس میں دیسہ لے چکے ہیں لیکن میرے خیال میں سے اگر کلچر کی بات کی جائے اور جس جگہ میں میں ہوں ان کا گھر بھی اگر آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کتنا خوبصورت ہے آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ان کا کلچر سے کتنا گہرا تعلق ہے the one and only یوسف سلاودین صاحب کہ میں گھر پہا ہوں ان کا میں گیسٹ ہوں آج اور ان سے باتشیت بھی کریں گے ان کے ہاں کھانا بھی کھائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بتاتے ہیں لاہور کے بارے میں لیٹس گو بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اور کنگریجلیشنز مجھے بہت جگوں کا بڑا چوق بھی ہے اور مینٹین رکھنا میرے خیال میں کافی مشکل تاسک ہے یا آپ کے لئے بڑا چاہتے ہیں نہیں مطلب کہ بلکل یہ گھر جو ہے یہ کوئی پچاس سال تو یہاں کوئی رہا ہی نہیں فیملی موڈ آؤٹھ یہ لیٹھ ففٹیز سب شفت کر گے لیکن گھر تھا تھانگ گوڈ کس کو کچھ اور کیا نہیں لیکن اس کا کچھ حصہ گر بھی گیا اور کافی اس کی حالت جو اچھل نچرلی اتنا پرانا ساڑھے تین سو سال پرانا جا رہا ہے اگر اس کو آپ ساڑھے تینسانور باشت ڈکی آیا جائے پھرا میں انجاب کریا کوئی اس پہا ؛ ہوجنے پرانا آج encounter خارک پروڈ چھتیں جو پراب ہی دوز جب چو Past اور آجتا اور آجتا آجتا definitely دوزد بہن اس پہل 1050 کافی سال لوگ ہے جب چھتا اچھ طالج و د microwف плохо تو ہمارے اپنے خاندان کی کماز کمکوی پانچ یا چھے جنریشنز ہوں تو یہاں اس خر میں جائدہ ہوں انکلوڈی مائسل ایک ہمارے ایک ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہے آپ کلچرل پرگرامز میوزیکل پرگرامز کافی پروموٹ کرتے ہیں میں نے دیکھایا کہ آپ کے اس جگہ میں کلچرل ایوینٹ بھی ہوتے ہیں میوزیک بھی ہوتا ہے فیشن شوز بھی ہوتے ہیں آگی کیا پلائنس ہیں کچھ اس بارے میں کام کر رہے ہیں میں جو کر رہا ہوں کہ میوزیک نہیں کر رہا آپ میں بھی میرا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا جو پلیٹ فارم ہے وہ میڈیا ہے اور میوزیک ہے لیکن میں ایک میسج دے رہا ہوں آپ کی یونگ جنریشن کو جو چیز اب ان کی زندگی میں لیکن ہے اب یہ ہمارے بچے جو ہیں جو جن کو یہ پڑھایا نہیں جاتا جن کو اپنی آئیڈیولوجی کے بارے میں جن کو اپنے ملک کے ان واقعات کے بارے میں یا جن کو اقبال شناسی سے محروم ہے جو غالب شناسی سے محروم ہے جن کو یہ علمی نہیں ہے کہ ہماری جو زبان ہے وہ اس کی خوبصورتی کیا ہے اس کی شاعری کیا ہے تو ان کو یہ باور کرانے کے لیے ان کو یاد کرانے کے لیے اور پھر جو سب سے بڑی بات ہے جو ہمارے صوفیاء کا کلام ہے جو ہمارے اندر ایک صوفنس ہمارے اندر ایک صحیح اسلام کی تربیت جہاں ایک فرگیونس ہے جہاں کہ ہر انسان اللہ تعالی کی نظر میں ایک برابر ہے ہر مذہب کی عزت ہے ٹالرنس ہے وہ چیزیں جو ہمیں سکھاتا ہے تو یہ میرا بیسلی کی جو مشن ہے وہ یہ ہے اور اس کا جو پلیٹ فرم ہے وہ ٹیلی ویژن ہے اور اس کا جو وایا میڈیا ہے وہ میوزک ہے اور شاعری ہے بلکل اچھا سنس لاہور میں ہیں اور مجھے لاہور کے کھانے جو ہیں یہ تو جب بھی آتا ہوں میں اتنا مجھے ٹائم نہیں ملتا مجھے دل کرتا ہے کہ ہفتہ درزن رکھوں اور اتنی ساری نئی جگہیں کھل رہی ہیں کانسٹنٹلی یہ جو فوٹ کلچر اب بہت سارے تو بہت سپرید ہوگا ہے لوگ بہت زیادہ میرا خال میں ڈائن آؤٹ کرتے ہیں آہ دو یہ تنک کہ یہ بہت زیادہ گروہ ہوا ہے آہ ویڈ پیسیج آف ٹائم یا بلکل گروہ ہوا ہے اور جیسے 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 نئے بادیاں لاہور بڑھتا جا رہا ہے تو ہاں نئے نئے ریسٹرانس بھی ہر کسم کے ایوری نئے ریسٹرانس بھی اور چینیز بھی اور کورین بھی بھی اور فرنچ ریسٹرانس یا نئے یا نئے یا نئے اچھا مچھا اور مجھے 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 کھانے جو ہیں وہ لاہور کے آپ کا پتہ ہے اب سے نہیں لاہور کے کھانے پری پارٹشن بھی لاہور لاہور there were actually three great centers of music پارٹشن سے پہلے لاہور کلکتہ اور ہمنا آپ کا بھلا کریں بنارس یہ تین جگہ ہیں it was not ڈلی or ڈڈڈو اچھا说 music اور فوڈ یہ تینوں شہر جو تھے بڑے مشہور تھے تو لاہور کا کھانا ہے اب ذرا یہ ہے کہ جو تیڈیشنل کھانا ہمارا لیکن بہت سارے چیزیں بہت سارے جو پکانے والے تھے وہ اپنے ساتھ ہی لے گئے اچھے یہ عجیب بات ہے جیسے کہ یہاں ہمارے یہاں ابھی بھی لوگ بہت آتے ہیں اندرون شہر میں تواہ چکن کھانے کے لیے لیکن جو اصل تواہ چکن والا جو بابا تھا جو بناتا تھا مطلب کہ وہ ایسی چکن تھی جو آپ کے موں سے اترتی نہیں تھی یا تو شاید اس وقت یہ بھی ہوتا ہو کہ نہیں تب تک یہ جو دیسی چکن کے علاوہ بھی چکن آ گیا تھا لیکن اتنا برا اس کا ٹیسٹ نہیں تھا تب اب تو خیر وہ پتہ نہیں کیا فیڈ کھلاتے ہیں اس کو تو کوشش یہ ہی ہوتی کہ دیسی جو ہماروں نے کہا وہی استعمال کرے گفتگو بڑی انٹرسٹنگ ہو رہی اور خاص طور پر اپرسن لائک می ہوسی شیف تو میرے لیے تو یہ اسی گفتگو ہے کہ جتنا اس کے بارے میں بات کروں رک نہیں سکتا لیکن چھوٹی سی بریک کے ٹائم ہو گئی ہے بریک پہ جا رہے ہیں جشی واپس آتے ہیں بلکل یہ ہی سٹارٹ کریں گے سہینہ جائے گا لگی رائٹ تھا ہے بلکم بیک آپ کے ساتھ ریکل اس کے ساتھ رکھام جا informações دونوں ایک تو حریسہ ہے اور سری پائے ہیں تو آج آپ کے لیے شہر کی سوگات تو آپ اس کو انجوائے کریں تینکیو سو مچ اچھا عام طور پر پائے جو ہیں یہ بھی میں جہاں بھی ٹیبل کیا ہے سوائے لاہور کے نکرین اور کھاتا نہیں ہوں ریسٹرانٹس میں ویسی بھی ٹرنڈ نہیں ہے اور شہروں میں حریسہ تو خیر ٹپیکل لاہور کی ڈیش ہے کہاوت یہ ہے کہ حریسہ جو ہے اگر آپ اس پر گھی نہ ڈالو تو یہ اتنا ڈرائے ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بیسکلی کشمیر میں وہ ڈیش ہے کہ جو لوگ صبح جس طرح پائے جو ہیں ابھی آپ کو دونوں چیزیں جو میں دے رہا ہوں رات کے وقت یہ ناشتے گی جن ہے تو یہ ناشتے کیونکہ جب تھند ہوتی ہوا یہ بنتا ہی طب ہے کہ جب بہت زیادہ تھند ہوتی ہے and with all that quantity of گھی دیسی گھی in it and the way it's cooked it keeps you warm بالکل اور پائے بھی آپ کے کشمیری سٹائل سے کچھ الگ سے بنتے ہیں یہ جیب بات ہے کہ یہاں اندرون شہر میں آپ میں نے ایک دفعہ ایک ایکسپریمنٹ کیا اور میں نے اپنی نیبرز میں سے جو چھ سات نیبرز کو میں نے کہا بھی تو گھروں میں بولو کہ سے آلو گوشت بنا کر رہا ہے تو وہ چھ سات گھروں سے آلو گوشت بنا کر رہا ہے اور یقین کریں کہ کہ آل سکھ سیون آف دیم بھر فنٹیسٹک بٹ آل ٹیسٹنگ دیفرنٹ اچھا تو یہ ہاتھ کی مزہ ہے کہ یہ بھی اس میں آپ چاہے بلیب کریں میں ہم بلکل کرتا ہوں اور کس طرح بھنوائی ہوتی ہے ہمارے دیسی کھانے میں جو بیسک چیز ہے وہ پانی ڈالے بغیر جو بھنوائی ہوتی ہے اور تھوڑی سی محنت اس پر لکھتا ہے کہ آپ اس کو ہر وقت چمچے کو ہلاتے رہیں کیونکہ لگ گیا نیچے سے تو وہ پھر بات نہیں بنے گیا اور دوسری بہت ساری چیزیں اچھی بنتی ہیں مٹی کی ہانڈیو بلکل ان کا وہ تندور والا ایک ایفیکٹ ان کا ہو جاتا ہے مٹی کی ہانڈیو کو بھی دیکھیں آپ جب اس کی آگ بند کرتے ہیں تو پھر بھی وہ دیر تک اوبل رہتا ہے کافی دیر تک اوبلتے ہیں پھر بھی دیر تک اوبلتے ہیں تو یہ بھی ایک ساغ ہے سسوں کا ساغ ہوتا ہے یا بہت ساری چیزیں سبزیاں وہ بہت نتر بنتی ہیں سالن بھی اگر آپ دیکھیں وہ مرگی کا کشوربے والا سالن بھی تو بہت عالی بنتا ہے اس میں انٹی کی ہانڈیو بلکل تھوڑا سامنہ آپ نے نا شروع کریں گیج آپ نے بتایا اس میں ماشاءاللہ آدھی انچ کی ہی ہم ہمیشہ سنتے آئے کہ جی دیسی کی جو ہے شہت کے لئے شہت کے لئے تو ہمیں پہلے ہی یہ بتایا گیا کہ جی مکھن نہ کھاؤ ماجرین کھاؤ اب کہتے ہیں مکھن کھاؤ تو میں یہ جو ہمارے سننے والے ناظرین کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی چیز بھی زیادہ جس مقدار میں لیں گے اس کو آپ پر نقصان ہوگا ابھی دو خیر یہ جو اتنے کچھ چیزیں آگئی ہیں ابھیسلی کمرشلائز جو بھی چیز ہو جائے گی جس والیم میں بنتی ہے تو پھر اس کے وہ ہیلتھ بینیفٹ کم رہ جاتے ہیں نقصانات بڑھ جاتے ہیں اب مکھن میں بھی اگر آپ اس طرح اپنی بنی بھی ہو اپنے بہنسوں کے گائیں کے دودھ کی اس کی کیا ہی بات ہے اور ہیلتھ کے پونٹی بھی سے بہت اچھی ہے میں تو آئی مجھے بہل آئی بہت پسا ہے تو وہ میں ضرور شام کو ایک دوسری تیسری دن میرا ڈیزرٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک توسٹ اور اس کے اوپر بھالائی اور اس کے اوپر شہد اور یا مجھے پسند ہے کہ جو سیب کی مربع کا شیرہ ہوتا ہے وہ بھی شہد کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن وہ کراچی میں ہمارے دوست ہیں تو ان کی بہن ہمیں بنا کے دیتی ہیں مربع اس کا سیب کا لاہور میں ریسنٹلی افغانی فور کلچر بہت زیادہ گروہ کیا ہے پہلے کچھ اسے پہلے جب میں آیا تھا تو میں نے اتنا زیادہ نہیں دیکھا تھا لیکن اب دیکھا ہے کہ کافی ریسٹرانٹس آ رہے ہیں کیا لاہوریوں کو افغانی فور پسند آیا ہے جب یہ پہلی دبا شروع سے میں آیا یہ کھانا تو مجھے یاد ہے کہ میرے دوست حمید حرون صاحب جو ڈان کے تھے وہ آئے تھے کچھ تین چار پانچ پوست آ رہا ہے تو ہم ایک نیا افغانی ریسٹرانٹ کھولا تھا وہاں بلکل پوسٹ آفیس کے سامنے ہم وہاں چلے گئے اب ماشاءاللہ سہتمند لوگ پانچ ہے اب ہم کھاتے گئے وہ لاتے گئے وہ کھاتے بلا دلی نہ کرے وہ جو کباب ان کے ہوتے ہیں چھوٹے ہیں اور کپلاؤ ان کا تو ایک وقت آیا کہ انہوں نے کہا نہیں آپ پہلے پچھلا بیل دیں پھر ہم آپ کو اور کھانا دیں گے تو ہم نے پہلے پچھلا بیل ادا کیا ہم نے کوئی لگا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے بیل بہت زیادہ بنا دیا کھانے کا افغانی فوڈ آ اور یہ آپ میں کہوں گا یہ سارا سینٹرل ایشن ہمارا جو فرنٹیر کا کھانا ہے یہ بہت زبردست ہے اور یہ آم اور اس میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں کوئی مرچ مسالہ نہیں ہے اور صرف نمک کے ساتھ اور لہم کا میٹ ہے اور ایک ہی لہم کو لیتے ہیں اور اس لہم کو پھر اس کی مختلف چیزیں بناتے ہیں پٹی کباب اس کے بنتے ہیں پھر اس کی دمپخت وہ بناتے ہیں پھر اس کے علاوہ اور بھی اس کو گرل بھی کرتے ہیں تکے بھی اس کے بناتے ہیں اور بہت سے ان کی پلاو جو ہیں اس کی بہت ساری قسمیں ہیں تو یہ اتفاق مجھے رہتا ہے میرے دوست جعفر لغاری صاحب ان کی جو وائف ہیں وہ ان کا گلانی فیملی تعلق ہے افغانستان تو وہ سال میں ایک دفعہ ہمیں ضرور اپنے گھر کھانے پر بلاتے ہیں اور ٹوٹل سارا جو کھانا ہے وہ پھانی ہوتا ہے اور افغانستان سے اپنے شیف پھانے ہیں مدد کم از کم کوئی دس قسم کے تو پلاو ہوتے ہیں ایک چمچ چمچی ہم اس کو لیتے ہیں اور یہاں سے میرے حال میں ایک ٹائم میں کلچرلی بھی کافی سنگر یہاں سے پاکستان سے جاتے تھے وہاں سے آتے تھے ایک زمانے میں تو بہت کابول کا میلا ہوتا تھا اور بڑے لوگ جاتے تھے فلمیں لوگ انڈین دیکھنے وہاں جاتے تھے ہمارے سارے ٹاپ آرٹس فریدہ خان ہم وہاں پر فارم کرتے تھے بھگم اکتب وہاں آیا کرتے تھے فریکنٹی بھگبال بانوں نور جہاں یہ سب جاتے تھے اور ان کو سونا جاتا تھا یہ فارسی بھی کلام وہاں پڑھتے تھے جا کے کھانا تو یہ تو میں نے کھا لیا ہاں پائے پائے ٹرائے کریں پائے ہیں اور اس میں میرے خیال مغز بھی تھوڑا سا ہے ہاں مطلب وہ پھر ہم کبھی اس طرح نہاری کھاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس میں مغز نہ ڈالو تو پھر یہ بہت زیادہ ہیوی ہو جائے گی میں نے کہا جب پائے کھا رہے ہیں پر اس میں مغز نہ ہو تو بہت زیادہ ہی ہوتے ہی سری پائے ہاں بہت سارے لوگ سری نہیں کھاتے پائے صرف کھاتے ہیں سری کا ٹرینڈ یہاں پہ لاہور میں میں نے دیکھا ہے بہت مزی کی ہوتی ہے بلکل لاہور میں کھاتے ہیں سری ہو اور خاص طور پر جو میٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی جا کہا ہے یہ بہت زیادہ ہی تینڈرہ یا نیک کا جو میٹ ہوتا ہے وہ تینڈر ہوتا ہے سب سے اور یا اس کا سر کی اوپر جو شری کی اوپر ہوتا ہے کھانا آپ کو ماشااللہ بڑا زبردارس ہریسہ اسپیشلی مائی فیوری ڈیش اگین امیزن ہسپیٹالیٹی امیزن پلیس اور اینفرمیشن بڑی اچھی آپ نے دی خاص طور پر میں مجھے کھانے کا شوق میں بچپن سے شوق تھا تو شیف بناوں اور مجھے وہ لوگ بڑے پسند ہوتے ہیں جو کھانوں کو ستائی طور پر نہیں دیکھتے یا زائقہ انسائید انفرمیشن جن لوگوں کو ہوتی ہے تو وہ میں ان کو کہتا ہوں صحیح ریل فوڈیز اور جو پھر انویسٹ بھی کرتے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ چیزیں گروہ کرتے ہیں ماشااللہ سیحت سے آپ کو پتہ لگ رہا ہے ساری چیزیں میں فانگا کہ کونٹیٹی میں زیادہ بھی کھا لی جائے تو آپ کو اتنا نقصان نہیں دیتی بات یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز تم اچھی ہوتی ہے ہمارے بزرگ ان کی لائف میں ایکٹیوٹی بہت ہوتی ہے جب یہ سارا کچھ کھاتے تھے انہوں نے پیدل وک کرنی زیادہ اور سپورٹ سکیل نہیں اب میرے اولی گوڈ ٹھنگ کہ میری جو روز کی گھنٹے کی ایکسرسائز جو ہوتی ہے سکس ڈیوٹ وہ میں جو بھی کھایا پیا جو ایکسرا یہ وہ سب اس کے اندر اس کو برابر کر کے تو پھر start afresh بہت 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 شکریہ بہت شکریہ جی آپ بہت شکریہ آپ کا وقت اور 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 جب آپ کھانوں کی بات کرتے ہیں اور آپ یوسف سلاودین جیسی شخصے سے ملتے ہیں تو تھوڑا سا آئیڈیا با آپ کو ہوتا ہوگا کچھ لوگ صرف کھانوں کی بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کھانے کا ذائقہ اچھا ہے اس کا برا ہے یا اس جگہ کا اچھا ہے اس جگہ کھانا اچھا نہیں لیکن جب آپ ایسے شخصے ملتے ہیں جو کھانے کو ایسی تفصیل سے بیان کرتا ہے جس میں ان کے اجزاء ہو گئے جس میں ان کے فلیورز ہو گئے جس میں ان کے میتھرڈ کس طریقے سے کھانے نے بنائے جاتے ہیں اس حد تک اگر کوئی شخص کھانے کے بارے میں دلچسپی لیتا ہے تو مجھے اس سخص سے بہت زدہ دلچسپی ہو جاتی ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کھانوں کے بارے میں جب کچھ چیز کام کرتے ہیں اور کھانا تو بڑا انٹرسٹنگ کام ہے تو اگر تھوڑا بہت انفرمیشن ہم لے لیں ہمارا پروگرام کیسا لگا فیڈبیک کے لئے فیس بک پیج کا ایڈرس نیچے آ رہا ہے اور سارے کے سارے پروگرام جو بھی ہم مزید کریں گے اور جو پچھلے ہو چکے ہیں جس میں یوسیب سلاوزبین جیسے سلابیٹیز تھی ہیں بڑی مشہور شخصیات اور کھانوں کے حوالے سے بھی انفرمیشن کسی پیج پہ آپ کو مل جائے گی اگلے پروگرام تک ہی لئے اللہ نکے بانے موسیقی 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 موسیقی